السلام علیکم امریکہ میں ڈرائیونگ لیسنس لے سکتے ہو کس طرح لے سکتے ہو کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں کون سا پیپر ورک آپ کے پاس ہونا چاہیے ویزٹ ویزے پہ آئے ہو یا سٹوڈنٹ ویزے پہ آئے ہو سب سے پہلے آپ میرے چینل پہ نئے ہوئے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں گے آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے محبت ہوتی اور مجھے انتظار رہتا ہے آپ لوگوں کے کمنٹس کا سب سے پہلے میں بات کروں گی اگر آپ امریکہ میں سٹوڈنٹ ویزے پہ آئے ہو آپ کو کیا چیز ضروری ہے آپ کو ڈرائیونگ لیسنس کی طرح میں لے گا سب سے پہلے آپ کے کالیج والے جو آپ کا اپلائی کریں گے سوشل سیکیورٹی نمبر جب سوشل سیکیورٹی آ جائے گا تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی وہ اسکول والے ہی آپ کا اپلائی کریں گے ہاں دوسری بات جو آپ ویزیڈ ویزے پہ آئے ہو سوشل سیکیورٹی نمبر پہ اپلائی نہیں کر سکتے ان کی کیٹیگریز ڈیفرنٹ رہتی ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کیٹیگریز کا جیسے کیس ہوتے ہیں ان کے حساب سے دیا جاتا ہے یہاں پہ جب ہم فرسٹ آپ جائیں گے ڈی ایم وی وہاں پہ آپ نے لینا ہے لرنر پرمنٹ اس کے لیے کیا ایج ہونی چاہیے کیا اس کے پوائنٹس ہونے چاہیے فیل حال آپ نے صرف ڈی ایم وی جانا ہے وہاں سے اپنے لرنر پرمنٹ لینا ہے وہ اگر آپ سیونٹین ایج کے ہوتے ہو تو اس کے بعد آپ لرنر پرمنٹ لے سکتے ہو اس کے لیے سب سے پہلے جب آپ کوششل لینے جاتے ہو ڈی ایم وی وہ آپ کو ملتے ہیں ہنٹھنٹی ڈالرز کے اگر آپ سیونٹین یا ایٹین ایج کے ہو تو اگر اس سے اوپر کے ہو تو آپ کو وہ سکسٹی ڈالر میں بھی مل جائے گا یہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے جب آپ جتنی چھوٹی ایج میں لوگر لائسنس اپنا ڈرائیونگ لائسنس وہ اتنا ہی ایکسپنزیو ہوگا یہاں پہ سستہ نہیں ہوگا یہ انہیں چھوٹی ایج میں دے دیا نہیں یہاں پہ وہ میں آپ کو آگے بھی بتاتی ہوں کہ کتنا کس کس کے حساب سے یہاں پہ چارج کرتے ہیں یہ میں آپ کو ایڈیا دکھا رہی ہوں برانکس کا اگر آپ ڈی ایم بھی جاتے ہو برانکس میں تو آپ کو سستہ پڑے گا اگر آپ نیو اپ اسٹیٹ میں جاتے ہیں وہ تھوڑا مہنگا پڑے گا ہمارے جو ایڈیا ہیں وہاں کی بھی میں آپ کو بتا دوں گی ریٹس پرائس کیا ہے اگر آپ برانکس میں جاتے ہو یا دوسری سٹی میں جاتے ہو وہاں آپ کو کافی ڈیفرنس پڑے گا اب آپ ڈی ایم بھی سے لرنر اگر آپ نے پاس کر لیا ہے اس کے اگر پھر وہ پراسیس آگے سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ پراسیس ہو گیا اس کے بعد آپ نے لینی ہے کلاسیں کلاسیں لیے بغیر آپ کو یہاں پہ لائسنس نہیں ملے گا اگر برانکس کی بات کروں یہ ایڈیا آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس کی جو آپ نے لینا ہے سب سے پہلے آپ جائیں گے وہاں پہ ڈی ایم بھی وہ آپ سے سکس پوائنٹس ہوتے ہیں آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنی آئی ڈی دکھانی ہے اگر آپ کے پاس سوشل ہے تو ٹھیک ہے ٹھو پوائنٹس اس کے ہو گئے اس کے بعد آپ نے پاسپورٹ دکھانا ہے اگر آپ یہاں کے نہیں ہے تو پاسپورٹ دکھائیں گے اگر آپ یہاں کے بون ہے تو یہاں پہ بٹ سرٹپکٹ وہ چلتا ہے وہ ہو گئے دو فور ہو گئے اور اس کے بعد اگر آپ نے تھرڈ چیز جو دکھانی ہے وہ آپ نے دکھانا ہے پروف آف ایڈریس تین چیزیں ہونی چاہیے سکس پوائنٹ کمپلیٹ ہونے چاہیے اگر آپ سٹوڈنٹ ویزے پہ آتے ہو تو وہ سکول والے اپلائے کریں گے وہ آپ سے دو چیزیں لے رہیں گے ریکوائنٹ جو آپ کی کمپلیٹ کر کے آپ کو دے دیں گے لیکن اگر آپ خود آ رہے ہو خود آپ نے یہ چیز کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے سوشل لینا ہے سوشل کے بعد پھر آپ نے آپ کا پاسپورٹ ہوگا وہ چل جائے گا اور اس کے بعد پروف آف ایڈریس ہو جائے اگر آپ کی کمپلیٹ اس کے منس آپ کے سکس پوائنٹس ہوگے کمپلیٹ وہ آپ کو دے دیں گے اب آپ نے لینی ہے ڈرائیونگ کی کلاسیں اب آپ جاتے ہو ڈرائیونگ لائسنس کلاسیں لینے کے لیے سنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں ڈی ایم بی کا کام ختم ہو جاتا ہے وہ پروف کر دیتی ہے اس کے بعد آپ جب کلاسیں لینے آتے ہو سنٹر میں وہاں پہ سب سے پہلے اگر آپ اپشن ہوتی ہے آپ نے سکس کلاس لینی ہے ٹین کلاس لینی ہے کچھ سکول سکس دیتے ہیں اور کچھ ٹین آپ کی اپشن ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ ففٹین بھی لے لیں آپ ہائی وے کی ڈیفرنٹ بھی کلاسیں لے لیں لوکل کی ہوتی ہیں یہ لیکن اگر آپ نے ہائی وے کی لینی ہے تو مور ایکسپنسیو ہوتا ہے آپ نے مور چارج کرنا ہوتا ہے اگر آپ سکس کلاس لیتے ہو ٹھیک ہے سکس کلاسیں آپ نے لیے ہیں اس میں انکلوڈ ہوتی ہے فائی فور کلاس 420 ڈالر سے یہ آپ کو پیکج ملے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے بس کا لینا ہے سنس لینا ہے یا پھر آپ نے سٹی بس کا لینا ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ ریکوارمنٹ ہوتی ہیں ڈیفرنٹ انس کی پرائس ہوتی ہیں اور ایچ کلاس یہ جو ریگلر کلاسیں آپ لیتے ہو ایچ کلاس آپ کی 45 منٹ کی ہوتی ہے سکس کلاسیں لے رہے ہو اس میں ایچ کلاس 45 منٹ کی ہو گئی آپ نے ٹیسٹ دینا ہوتا ہے وہ 5 آور کلاس لینی ہوتی ہے جب یہ 6 کلاس بھی دن ہو گئی 5 آور کلاس بھی دن ہو گئی اس کے بعد آپ کا روڈ ٹیسٹ لیا جائے گا اور آپ کو بتا دی جائے گا آپ پاس ہو یا فیل ہو اس کے بعد آپ سیکنڈ ٹائم بھی دے سکتے ہو اسی میں 2 ٹائم مطلب کہ یہ ٹیسٹ دے سکتے ہو اگر آپ سکول بس درائیونگ کا لے رہے ہو یا پھر سٹی بس کا لے رہے ہو اس میں 6 کلاسیں لینی پڑھتی ہیں آپ کو اور اس میں روڈ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے لیکن اس کی جو کاسٹ ہے آپ کی 6 کلاس کی 1100 ڈالر جو ہے یہاں پر ہے نیوریشل کی بات کروں گی نیوریشل میں یہاں سے کافی ایکسپنسیو ہے یہاں سے سستہ نہیں ہے یہ جو برانکس کا میں نے آپ کو بتایا ہے کلاسٹرین نیوریشل کی بات کروں گی اگر آپ 10 کلاسیں لیتے ہو پلس روڈ ورک لیتے ہو پلس 5 آور کلاس لیتے ہیں وہ آپ کو پڑھیں گی 550 میں اسی لئے آپ اگر برانکس میں آئے ہو تو وہاں پہ کلاسیں لے لیں وہ ایکسپنسیو نہیں ہے وہ آپ کو نارمل پڑھ جائیں گی اگر بس کی لینی ہے تو وہ یہاں پہ مور ایکسپنسیو ہے وہ تقریباً 15 to 1400 ڈالر کی پڑھتی ہے ریگولر جب آپ کو میں نے بتا دیا کون سا پروسیس ہے یہ پروسیس آپ لوگ کر لیں اور یہاں پہ آکے ایزیلی ڈرائیو کر سکتے ہیں جب آپ ڈرائیونگ کا لیسنس لے لیتے ہو آپ کو انچورنس لینا ضروری ہے اس کے بغیر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے ہو فرسٹ آپ نے گاڑی جو لینی ہے اس کی انچورنس لینی ہے اس کے اوپر آپ کو لیسنس کی انچورنس لینی پڑتی ہے انچورنس یہاں پہ ہر حال میں لیں گے تو ہی آپ چل سکتے ہو اور نیو کمر جو آتے ہیں جن لوگوں نے جیسے سٹوڈنٹ ہو گئے جو نیو بچے ہیں یہاں کے ایٹین ایئرز کے آپ ہیں تو ان کی انچورنس کافی زیادہ ہائی ہوتی ہے وہ انچورنس کم نہیں ہوتی میں امینز اگر آپ منتلی انچورنس لے رہے ہو تو فائیف ہنڈے ٹو نائن ہنڈے ڈالرز پر منت آپ نے انچورنس پے کرنی ہے تو اپنے گاڑی جو بائی کی ہے اس کی بھی انچورنس کرنی ہے آپ نے وہ بھی لینی ہے اور اوپر آپ کو ایکسرا جو انچورنس دینی پڑھ دے تو لوگ یہی کرتے ہیں اسی لئے جب اپنا فرسٹ آپ پہ یہاں پہ لائسنس لے لیتے ہیں اور اس کو اولڈ ہونے دیتے ہیں مینز وہ ایک سال دو سال وہ اسی طرح کمپرومائز کرتے ہیں کچھ سمال بائکس لے لیں گے یا پھر بس کا اور ٹرین کا استعمال کرتے ہیں اسی لئے کرتے ہیں کہ ان کا جو ہے لائسنس وہ اولڈ ہو جائے اس کے اوپر ہمیں انچورنس کم پڑے تو پھر اس کے بعد ہی اپنی گاڑی لیتے ہیں کچھ اور انفرمیشن لینی ہوگی تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو ضرور دوں گی آپ مجھے کمیٹس کیجئے کا بتائیے کہ آپ لوگوں نے کس سیٹی سے اپلائی کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں وہ تو میں نے سمپل ساتھ آپ کو بتا دی ہیں اور آپ لوگوں کے کمیٹس کا انتظار کروں گے اگر سمجھ میں نہیں ہے تو مجھے کمیٹس کیجئے کہ میں آپ کو ضرور ایکسپلین کروں گی آپ لوگوں کو میرا یہ ولاغ بھی پسند آئے تو ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک شیئر کمیٹس لائک شیئر اور سبسکر کرنا نہ بھولئے کہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس بلاغ کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ